موسیقی اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ ہم آپ کو نیوز کے حوالے سے باخبر اور اپ ڈیٹ رکھتے رہتے ہیں تو اس حوالے سے انسانی صحت کا خیال اور اپنی صحت کا خیال لکھنا بھی بہت ضروری ہے تو مختلف اپنے ہم ٹاپکس میں اور مختلف اپنے رپورٹس میں ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ صحت کا خیال کیسے رکھا جائے اور صحت ہے کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے تو اس طرح آج ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک ایسی بیماری جو کے اندر ہی اندر انسان کو کھا جاتی ہے لیکن انسان کو اس کا پتا نہیں چلتا ہے اس کو کہتے ہیں ہائی بلڈ پریشر یہ ہائی بلڈ پریشر کیوں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کس وجہ سے ہوتا ہے تو اس حوالے سے آج ہم اس رپورٹ میں آپ کو بتائیں گے کہ ہائی بلڈ پریشر کی وجوات کیا ہیں اور اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم جس طرح کی مصروف اور پریشانیوں میں گھری ہوئی زندگی گزار رہے ہیں اور اس کا نتیجہ مختلف بیماریوں کی صورت میں سامنے آتا ہے جن میں سے سب سے ایک اہم جو بیماری ہے وہ ہے ہائی بلڈ پریشر ہائی بلڈ پریشر کا مطلب ہے کہ جب دل جسم میں خون پمپ کرتا ہے تو شریانوں پر زیادہ دباؤ پڑتا ہے اور یہ دباؤ زیادہ تر اسی وقت پڑتا ہے جب شریانیں سکڑ کر چھوٹی ہو جائیں یا جسم میں خون کی زیادتی ہو جائے ہائی بلڈ پریشر کا مرض لاکھ ہونے کی وجوات میں خوراک میں نمی کا زیادہ استعمال گائے کا گوشت کا زیادہ استعمال اور ذینی تناؤ شامل ہیں اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر معمولات زندگی میں خرابی جیسے کھانے پینے میں بے اعتدالی وردش کی کمی اور ذینی پریشانیوں کی وجہ سے بھی آپ بلڈ پریشر کا مرض آپ کو لاحق ہو سکتا ہے ہائی بلڈ پریشر کی جو زیادہ اہم علامات ہیں وہ آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ بعض علامات ظاہر کرتی ہیں کہ کوئی شخص اس مرض میں مبتلا ہو چکا ہے وہ اہم علامات کیا ہیں وہ یہ ہیں شدت سے سر کا درد ہونا چکر آنا زمین گھومتی ہوئی محسوس ہونا مزاج میں چچڑا پن بات بات پر غصہ آنا بعض اوقات غصے کے شدت سے بلڈ پریشر بہت ہائی ہو جانے کے باعث تماغ کی شریعانیں پھٹ جاتی ہیں جس سے انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کا فوری علاج کریں اور ہائی بلڈ پریشر سے جان اس کی جو ہے اس سے چھٹکارہ حاصل کریں اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر کی جو علامات ہیں اس میں بے ہوشی تاری ہو جانا یا غنود کی چھائی رہتی ہے جسم میں درد اور کھچاؤ بھی محسوس ہوتا ہے ہائی بلڈ پریشر کی دیگر علامات میں جو ہے جو وجوات ہیں وہ یہ ہو سکتی ہیں بدحضمی کھانا کھانے کے فوراں بعد بیٹھ جانا یا لیٹ جانا اور ہارمونل پرابلم ذہنی دباؤ مٹاپا نمک کا زیادہ استعمال گرم غزاؤں کا زیادہ استعمال کام میں زیادہ مشکت گیم نہ کھیلنا بردش نہ کرنا چہل اقدمی سے کریز کرنا اور قوت برداش کا فقدان ہونا جبکہ رنج و غم میں مبتلا ہونا یعنی پریشانیوں میں مبتلا ہونا مرغن غزاؤں کا زیادہ استعمال اور بازاری اور فروزن چیزیں چیزوں کا زیادہ استعمال یا گھر میں فریز کی ہوئے کھانوں کا زیادہ استعمال بھی آپ کو ہائی بلڈ پریشر کا مریض بنا سکتا ہے تو ایسی چیزوں سے آپ بلکل اجتناپ کرنا چاہیے جہاں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کچھ ایسی بھی عدویات مارکیٹ میں دستیاب ہیں جن کے کھانے سے آپ ٹھیک تو ہو جائیں گے لیکن آپ کو مزید بیماریاں جکڑ لیں گی تو اس حوالے سے ایک ایم اومیوپیتھیک دعا ہے اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا کم از کم آپ کا جو ہائی بلڈ پریشر ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لئے آپ اسے نجات پا سکتے ہیں اس میں جو سب سے اہم دعا ہے وہ ہے ریٹاکس ایکوانائٹ اور آرنکا آرنکا یہ تینوں دعائیں ملا کر دو دو کترے تھوڑے سے پانی میں ملائیں اور صبح شام اس کو استعمال کریں اور انشاءاللہ آپ ہائی بلڈ پریشر سے مکمل نجات حاصل کر لیں گے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید نیوز اپڈیٹس اور مختلف اچھے چھے ویڈیوز کے لئے چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں آپ اپنی آرہ سے بھی ہمیں آگاہ کیجئے گا اور اپنی دعا میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ